السلام علیکم کیا حال ہے اور آپ ٹھیک ٹھیک اچھا جی گرمہ گرم خبر سب کے لیے سب کو پتا ہوگا لیکن میں اس پر ڈسکسشن کرنا چاہ رہا تھا کہ شہباز شریف کو جوہنا وزیر اعظم کے لیے نومینیٹ کر دیئے نواز شریف نے تو اب شہباز شریف صاحب جب حلفو اٹھائیں گے تو وہ ہمارے جوہنا نیکسٹ وزیر اعظم ہوں گے اچھا یہاں پر بڑی انٹریسٹنگ بات ہے میں دو چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک تو پٹواریوں کی آہو بکار اور دوسرا جو ہے کہ حکومت بننا جب یہ بن جائے گی مخلوط حکومت تو کیا چانسز ہیں کہ وہ اس کی سٹیبلیٹی کے اس کی پرفارمنس کے کیا چانسز ہیں تو پہلے پارٹ پر آ جائیں کہ پٹواریوں کی جو ہے نا وہ آہو بکار ٹویٹر پر میں دیکھ رہا تھا بڑا رو رہے ہیں کہ نواز شریف تم آ جاؤ تم نے ہی کہا تھا وزیر اعظم ہمیں کوئش نہیں چاہیے وہ جستہ یاد ہے آپ کو یوتھیوں کی ایک اوورسیز یوتھن تھی وہ رو رہی تھی کہ مجھے تو عمران خان ہمیں تو عمران خان چاہیے وہ منٹلیز آئیسی بات ہے بے وکوفی ہیں آپ پریکٹیکل اپروچ جب نہیں ہوتی نا تو آپ پھر زیادہ سینٹیمنٹل ہو جاتے ہو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انسان سینٹیمنٹل نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ حد سے زیادہ جب ہوتا ہے نا تو پھر پریکٹیکیلٹی سے دور ہوتا جاتا ہے آپ میرے یوتھیوں کو ذرا غور سے سننیں کہ میرا کیا سوچ ہے اس کے بارے میں دیکھیں آپ کے جذبات ہوں گے پر اس نے پریکٹیکلی سوچنا ہے نوازشف is more than 70 اگر اللہ تعالیٰ کی زندگی لکھی ہوئی ہے پتہ نہیں کتنی زندگی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ آج سہ سہ آپ کی وہ اتنی حمد اور سٹرینٹ نہیں رہتی کہ آپ اس طرح پرفارم کر سکیں اتنے بڑے منصب کو تو might be وہ یہ ہے کہ دیکھ رہا ہوگا اس نے دیکھیں اس کے سامنے میرے خیال میں تین چیزیں تو بالکل لازمی طور پر بلکہ چار چیزیں بالکل سامنے تھی ایک یہ کہ اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ فٹ کرنا ہے اس کا سیاسی مستقبل بنانے کے لیے اسے کئی نہ کئی فٹ کرنا ہے کیونکہ وہ پریکٹیکلی پوری طرح سیاست میں نمبر دو بات اس نے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے فیملی سے مراد یہ ہے بھائی وغیرہ نمبر تین جو ہے اس نے اپنی ساتھ کو دیکھنا ہے اور نمبر چار جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس نے دیکھنا ہے باقی اسٹیبلشمنٹ کا رول تو وہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں دیکھیں اس نے مریم کو بنا دیا چیف منسٹر مریم کے اپنی لحاظ سے اس نے یہ کہا ہوگا کہ اس کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی وہ ساری چیزیں سیکھ لے گی پانچ سال میں ای ٹھنک وڈ بی انف کیونکہ پہلے بھی اس کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوگا باپ کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے خاص طور پر جب سے وہ سیاست میں آئی ہے دوہزار تیرہ میں ای ٹھنک وہ تھی پارٹ فرینٹ ٹینٹ پہ اس طرح نہیں تھی لیکن تھی باپ کے ساتھ انوال تو اس کو لیے فائدہ مند ہوگا دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اس نے نواز شریف نے پنجاب میں مریم کو دی ہے اور آئی ٹھنک کہ پنجاب جو ہے آج کل تو شہواز شریف اس کا ہمیشہ سے کینڈیڈیٹ رہے کہ جی شہواز شریف پرفارم کرتا ہے تو نواز شریف لے کے گئے پھر شہواز شریف کو وفاق اب اس میں دو تیم وجہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ شہواز کا سولہ ماہ کا ایکسپیرینس ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنے کا دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ شہواز شریف کا وی آف ورکنگ ڈیفرینٹ ہے وہ جان مارتا ہے آپ کو پتا ہوگا میں ابھی سب سے بات کر رہا ہوں یو تھی ہے نون یو تھی ہے جو بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح اس نے ڈیل کی تھی تو اس نے کی تھی اگر نواز شریف ہوتا تو اتنی ایفٹ وہ مارتا تو نواز شریف کا ایک ایک اپنی پارٹی پر کرزم ہے اس کا اپنی پارٹی پر کرزم ہے پر کرزم ہے کی بیس پہ نہ وہ میرے خاند میں اتنا زیادہ سو ہوشتے ہیں وہ کام تو نکلوا سکتے ہیں اس بیس پہ پاغل تو بنا سکتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل اپروچ ان کی اس طرح کی نہیں ہوتی اچھا تیسری چیز آ جاتی ہے یہاں پہ کہ اس کی اپنی بات نواز شریف نوڈاوٹ پہلے سے پتا تھا اور پتا بھی ہے ایک آئیڈیا بھی ہے کہ سمپل میجورٹی ہوتی تو اس نے آنا تھا پھر وزیراعظم بننا تھا اب سمپل میجورٹی نہیں ملی تو اس نے کہا کیا پیپلز پارٹی کے تعلیم منتے کرنے پر کیونکہ آگے آنے والا ٹائم جو ہے نا it would be a very difficult time especially for noon league کیونکہ پیپلز پارٹی مجھے زیادہ چانس لگتا ہے کہ کوئی گل کھلائے گی anyhow تو یہ تیسرا ایسپیکٹ تھا اور چوتھا ایسپیکٹ ہے پی ٹی آئی کا کہ اب وہ ایک چانس تو ہے کہ آپ گورنمنٹ اسیپٹ نہ کرتے ادھر سے وہ بھی نہیں منا سکتے تھے ادھر سے یہ بھی نہیں منا سکتے تو الیکشن ہو جاتے پر جو حالات چل رہے ہیں جو کہ کہتے ہیں uncertainty ہے اس وقت موجود اس پر میرے خانے وہ رسک نہیں لینا چاہ رہا ہوگا کہ دوبارہ الیکشن ہو پتہ پتہ نہیں کیا نتیجہ آ جائے باقی میرے خانے وفاق کا یہ ہوتا باقی جگہ پہ تو گورنمنٹ بنی ہوئی تھی تو یہ چار چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں اس نے ذہن میں کم از کم منیمم یہ رکھی ہوں گی کہ اپنی بیٹی کا بھی دیکھا بھائی کا بھی دیکھا اب ذہن سے بات ہے اگر بھائی کو بھی نہ دیتا نہ یہاں پہ دیتا نہ حد وزیر عظم وہاں پہ بن جاتا اور یہاں پہ بیٹی کو دے رہے تھا تو پھر ذہن سے بات ہے پھر بھائیوں کے درمیان crash ہونے کے chances تھے گو کہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ شباز شریف جستہ وہ چیزوں کو لے کے چلتا ہے اور بات مانتا ہی ہوگا تو چیزیں چلتی ہیں اچھا جی یہ چیز ہو گئی پٹواریوں کے سنٹیمنٹل تو پٹواری بھائی جن آپ نے اتنے سنٹیمنٹل نہ ہو وہ جو ہے نا انہوں نے different approach کے ساتھ کرنا ہے آپ بھی اپنی سوچ کو practicality کی طرف جھکائیں youthیے نہ بن جائیں کیونکہ youthیے بھی وہی ہیں کہ میرا خان آئے گا میرا خان handsome میرا خان macho میرا خان smart میرا خان ایک اشارہ کرے گا میرے خان کی کڑوڑوں کی ٹی شیٹ تو یہ بکواس باتیں ہوتی ہیں یہ immature باتیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے نہیں جایا کرتے ورنہ پھر بندہ youthیہ کہلاتا ہے تو اچھا دوسرا پھر aspect آ جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بننے تو جاری ہے کہ یہ گورنمنٹ چل جائے گی مجھے بہت سارے ڈاؤٹ ہیں چلے گی بھی تو بہت برے طریقے سے چلے گی لیکن people's party پاکستان میں سارے سرکاری ادارے تباہی ایک طرح سے people's party نے کیے ہوئے وجہ یہ ہے کہ people's party اپنے جیالے بھرتی کرتی ہے ان کے جیالے جو ہے نا جس طرح youthیہ پاغل ہے نا کبھی people's party کے بھی جو لوگ تھے نا اسی طرح دیوانے ہوئے ہوئے تھے یہ ہے کہ یہاں پہ مہمین ڈیڈی کلاس ہے آپ کو ملتی ہے وہاں پہ جو ہے نا تھڑا چاپ قسم کے لوگ ہوتے تھے زیادہ تا جو کہ زائی سے بات ہے اس حالات میں تانگ آئے وہ تھے بھٹوں نے ایک ویو چلائی تو ان کو بھرتی کرنے کے لیے ریلوے برباد کیا پی آئی اے برباد کیا نیشنلائز کر کے پرائیوٹ سیکٹر کو برباد کیا تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ پرائیوٹائزیشن ہو جبکہ نون لیگ جو ہے نا وہ چاہتی ہے پرائیوٹائزیشن کی طرف جانا گو کہ زائی سے بات ہے ہر سرکاری جو تباہی مچاتی ہے نا پارٹی وہ سب سے زیادہ یہی سرکاری ڈپارٹمنٹ ہی مچاتی ہے جب اپنے بندے بھرتی کرتی ہے یہ سب کے ساتھ ہے اس میں کوئی نون لیگ ایگزیمٹ ہے یا پیپلز پارٹی ایگزیمٹ ہے یا پی ٹی آئی ایگزیمٹ ہے پر آئی تنگ کہ سب سے زیادہ انفلونس جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے ثابت کیا پچھلے چار سالوں میں کہ انہوں نے کیے تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ نون لیگ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ سورٹ آفہ وہ پرائیوٹائزیشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے جس کا حل ہے ہی نہیں دیکھیں گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ کمائیاں کرتے پھرے گورنمنٹ کا کام ہے واش ڈاگ کا آپ پالیسی بنائیں اس کے مطابق لوگ کمائیں لوگوں کی آؤٹپوٹ اچھی ہو پرائیوٹ سیکٹر میں آؤٹپوٹ اچھی ہوتی ہے تو وہ چلتے ہیں ورنہ تو نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایس پر لاو آپ کی پرائیوٹ سیکٹر مونیٹر ہو رہا ہے کہ نہیں آپ کو ٹیکسیشن جو ہے اس سے پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز امپورٹنٹ کرنے والی ہوتی یہ نہیں کرنے والی ہوتی آپ خود ہی اس کام میں لگ جائیں وہ تو اللہ اللہ کر کے پی ٹی سی ایل بی کا سٹیٹ سیمنٹ ٹوٹا تو مختلف سیمنٹ کمپنیاں جو ہے وجود میں آئیں جو کہ کلپ کیوں ہی تھی تو یہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ دونوں کی سوچ میں پولیسی میں الٹی میٹلی ہونا یہ ہے کہ ہر بجٹ میں تنگ کرنا ہے پیپلز پارٹی نے ہر موقع پر تنگ کرنا ہے نون سامنے ہی ہوگی گندی نون بنتی جائے گی اور پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ کرتی جائے گی تو ایٹ وڈ بی ڈیفکلٹ کہتے ہیں نا انہولی جو ہے نا ان کی میریج ہوگی جو کہ کوئی اچھا اتنا ریزلٹ نہیں دے گی تو لیٹس سی ہوففل تو ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا اس سے ہوگا یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو عمران خان کا چار سالوں کا گند ہے نا جو شدید قسم کا گند ہے جس نے جڑے ہلا کے رکھ دی ہیں پاکستان کی وہ گند پائلہ پوتا جائے گا یا وہ بند گند آپ کہلیں کہ اس لیول پہ بھی رہ گا تو بڑی بات ہوگی اور اس لیول پہ رہنا بھی پاکستان کیلئے تباہی ہے اس کو ریورس گیر پہ چلائیں گے تو کام چلے گا اس طرح سے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ عام حالات میں جو گند مچایا ہوئے منیمم بھی پانچ سال چاہیے لیکن مخلوط حکومت ہوگی تو یہ تو پندرہ بیس سال لگ جائیں گے اس کو کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہوگا پیپلز پارٹیز آئی سے بات ہے لوگوں کو بتائے گی ہاں جی اسی تو بڑی کوششاں کیتی ہیں اور نیماندے پیسے ہر وہ پارٹی کہے گی ایمکیو ایم کا تو ٹریک ریکارڈ یہی ہے تو لیٹس ہی اللہ کرے بہتر ہو پر مجھے کافی زیادہ ریزرویشن ہے اس میں تو باقی آپ سب دعا کرتے رہے ہیں ہم بھی دعا گوئے ہیں اللہ تعالیٰ ملک کو لیے بہتر کرے کیونکہ ملک کے لیے بہتر ہے تو ہم سب کے لیے بہتر ہے اگر میرے ذات کیلئے صرف بہتر ہے تو لازمی بات نہیں ملک کے لیے بہتر ہو اور جب ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو پھر عوام کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا تو صرف اپنا نہ سوچیں ملک کا بھی سوچیں ٹیک کیر اللہ حافظ